اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی بی کرل کا بہت ہی خوبصورت سا فروک بنانے کی کوشش کی میں نے آج سکراب فیبرک سے آپ نے پیسیز جو ہیں وہ تھمنیل پر دیکھ لیے ہیں یہ سٹرپس کی شکل میں میرے پاس کپڑا تھا جو شرٹ سے اترا ہوا تھا اور اس کا پرنٹ بھی ڈیفرنٹ تھا کچھ پلین پیسیز تھے اور کچھ لائننگ والے تھے اور یہ شولڈر کی کٹنگز تھیں جو ہماری شولڈر سے کٹ ہوئی تھیں لیڈیز شرٹ کے اور اس طرح یہ دو پیسیز تھے بیک پہ بھی یہ شولڈر کے ہی پیسیز ہیں جو میں نے سٹیچ کیے ہیں یہ سارا فروک جو ہے سٹیچ کیا چھوٹے چھوٹے پیسیز سے اور بالکل کٹنگ نہیں کی جیسے میرے پاس پیسیز تھے انہی کو میں نے منیج کیا اور اورگنائز کر کے اس کو میں نے سلائی کیا لیکن ویڈیو انفرشنیٹلی ڈیلیٹ ہو گئی تو اب جو ہے باقی میرا کام جو باقی ہے وہ اس گلے کو بنانا ہے یہ دیکھیں سینٹرل پٹی اس کو میں نے لمبا رکھا یوں اس طرح یہ شولڈر کی جو دو پارٹ تھے یہ لگانے سے یہ میری جو پیٹی تھی اس کے چڑھائی اتنی ہو گئی ہے کہ یہ تین سے چار سال کی بچی کو بڑے آرام سے پورا آ جائے گا بالکلی بیکار پیسیز تھے جن سے یہ میں نے سٹیچ کیا اور مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو وہ سکرپ فیبرک پیسیز نہیں دکھا سکی جن سے یہ سٹیچ کیا ہے بیک پہ یہ پلیکٹ رکھی ہے اور یہ سلیوز بنائے ہیں بہت خوبصورت لگا ہے یہ فراگ سٹیچ ہوا ہوا اس کے ساتھ جو ہمارے پاس شلوار کا کپڑا تھا اس سے بھی میں نے یہ شلوار کی کٹنگ کی یہ پیسیز جو ہے نکلے اب ان پیسیز سے میں بناوں گی اس فراگ کا گلہ تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے سٹرپ کٹ کرنی ہوں گی اس کے اوپر سے سٹرپ پر نشان لگایا ہے سکیل رہ کے میکسیمم کپڑا جتنا میں سیدھا یہ سٹرپ کی شکل میں کٹ کر سکتی ہوں اتنا یہ میں کٹ کروں گی یہ فور پیسیز ہیں ان سے ہم گلے کا خوبصورت سا ریزائن بنائیں گے بیبی گرل کا سب سے پہلے ان چاروں سٹرپ کو میں آپس میں سٹیچ کروں گی ایک لنبی سٹرپ بنے گی ان سٹرپ کو آپس میں اٹیچ کر دوں گی اور یہ لنبی سی سٹرپ جو ہے وہ سلائی ہو جائے گی ان سٹرپ کو آپس میں یہ سلائی کر لیا ہے اب میں اس کی ایک سائل کو بھارک سا فول کروں گی یوں ہمیں اسے یہاں فول کرنا ہے ایک سائل سے یہ میں نے اس سٹرپ کو فول کر دیا ہے بھارک بھارک سا اب ہم اسے گلے کے اوپر سلائی کریں گے سٹرپ کو کنارے سے ایک بار یوں فول کر دیجئے یوں تاکہ اوپن اینڈ اندر کی طرف چلے جائے اور اپنے فروگ کی ایک سائیڈ سے بیک کے اوپر یعنی ہم نے اس اپنے شرٹ کا جو گلہ ہے ہمارا فروگ کا اس کی بیک پہ یہ یوں سلائی لگانے شروع کرنی ہے اس سے یہ گلہ جو ہے فرنٹ اور بیک پہ اس کے نیچے کپڑا بھی نہیں لگانا پڑے گا اور یہ کبر بھی ہو جائے گا اور اورنج کلر کا یہ گلہ اچھا لگے گا بچے کے ڈبل سٹرچ کر لیتی ہوں شروع میں اس کو اب یہاں میں چھوٹے چھوٹے سے پلیٹ ڈالتے ہوئے یہ میرے پاس سٹرپس جو تھیں یہ فور ہیں تو اس کے لیے مجھے بڑا ایزی لی جو ہے یہ جوائنٹ جو ہے اس جوائنٹ تک سی ہوں گی اور اسی طرح اگلا جوائنٹ جو ہے وہ فرنٹ گلے کے سینٹر تک اور اسی طرح یہ بڑی آسانی کے ساتھ اٹیچ ہوگی بغیر کسی مارکنگ کے اور بغیر میرمنٹ کے تو میں یہ اگلا کیوں ہی سلائی کروں گی ویاسے بھی یہ جو ہے سیمپل بلکل سیدھی سٹرپ نہیں ہے بلکہ یہ سٹرپ جو ہے تھوڑی سی ریب میں ہے تو گلائی میں یہ بڑی اچھے سے بیٹھتی جائے گی اسی طرح میں نے یہ سب کو کمپلیٹ کر لینا ہے یوں ہی دوسرے انڈ تک یہ سلائی کر دیا ہے میں نے انڈ میں پھر ہم اس کو فول کر کے اس کے ایکول کر کے شرٹ کے گلے کے تو یہاں سٹیچ لگا دیں گے بیک سائیڈ پہ اس کو اٹیچ کرنے کے بعد اب فرنٹ سائیڈ پہ یہ اوپن اینڈز جو ہیں اندر کی طرف کرتے ہوئے ہم اس کو یوں فول کریں گے جو شرٹ کا کپڑا ہے اور جو ہمارا ہم نے یہ اوپر پٹی لگائی ہے اس کا کپڑا بلکل ایچ یہ سلائی یوں ہونی چاہیے یہاں سے اس کو ٹاپ سٹیچ لگائیں گے اس کو فنگرز سے تھوڑا پریس کر کے جس طرح یہ پلیٹ ڈلے ہیں انہی کے اوپر ہم نے سلائی مشین کے پاؤں کے برابر دسٹرنس رکھتے ہوئے ہمارا جو اوپن اینڈ مارجن ہے وہ بھی اس کے اندر سٹیچ ہو جائے گا بہت خوبصورت سا گلہ تیار ہوگا اسی طرح یہ سلائی کمپلیٹ کریں گے پوری گلے کے اوپر فریل اٹیچ ہو گئی ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ بہت کم کپڑے سے یہ میں نے سیا ہے چھوٹے سے چھوٹے پیسیز سے خوبصورت فروک میکسیمم بڑا فروک کیسے سلائی کر سکتے ہیں یہ آئیڈیاز مل جائیں گے آپ کو میرے چینل پر یہ دیکھئے اس کے ساتھ ہماری جو ٹراؤزر کا کپڑا تھا اس میں سے بچا ہوا کپڑا اس کا بھی یہ بہت خوبصورت سا ٹراؤزر بھی اس کے ساتھ ٹیچ ہو گیا ہے فل سوٹ فری آف کاسٹ بلکل فری میں سلکے تیار ہوا پسند آیا تو لائک کیجئے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ